ککنگ ایور اینڈ ویلوگز روزانہ کی طرح آج بھی بہت ہی زبردست ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے ککنگ ایور اینڈ ویلوگز میں آج ہماری ٹیم آپ کو سکھائے گی کچھ الگ انداز میں شملہ مرج چکن سے شملہ مرج بھر کر شملہ مرج کی ریسپی کس طرح گھر میں آپ تیار کر سکتے ہیں ہماری ٹیم مکمل آپ کو گائٹ کرے گی بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی کم وقت میں کم چیزوں میں یہ تیار ہو جانے والی ریسپی ہے اس طریقے سے ٹرائی کرنے کے بعد آپ ہر بار اسی طریقے سے اس سبزی کو بنائیں گے بہت ہی آسان اور یونیک سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے دار یہ ریسپی تیار ہوتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں اس ریسپی کو ہم کس طرح تیار کریں گے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں بھی ہم نے لیے ہیں یہ سب چیزیں جو ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہیں ویڈیو میں ہم ان کی قوانٹیٹی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے سب سے پہلے شملا مرج کا بھرنے کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں بھی ہم نے چکن کو اچھی طرح واش کر کے آدھا کلو ہم نے چکن لیا ہے چکن کو اچھی طرح ہم نے واش کر لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا نمک لگائیں گے اور ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی چکن کو اس طریقے سے باریک باریک کاٹ لینا ہے اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کالی میرچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی مرج دڑا مرج جسے کہتے ہیں یہ سویا سوس ایڈ کریں گے وان ٹی بل سپون یہ ریڈ سوس ایڈ کریں گے ریڈ سوس کا لنک ہم چینل کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہوتی ہیں اور کم چیزوں میں تیار ہوگی اور دہی ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون اور آدھا چمچ ہم نے لسن اور ادھرک کا پیسٹ ریاد کر دینا ہے اور اب ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد بول کو کور کر دیں گے اور ہم دوسری سائیڈ پر شملا مرج کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ویڈیو میں اس طرح سے اس طریقے سے آپ نے اس میں کٹ لگا لینے ہیں اس طریقے سے یہ ہم نے شملا مرج میں اس طریقے سے کٹ لگا لینے ہیں کٹ لگانے کے بعد شملا مرج کو میری نیٹڈ چکن سے فل اپ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے کٹ لگائی شملا مرج کو چکن سے فل کر لیا ہے اسی طریقے سے باقی شملا مرج کو بھار لیں گے جو چکن بچا ہے وہ ہم بعد میں یوز کریں گے اس کا بھی طریقہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جائیں گے اب ایک پین لے لینا ہے اس میں ایک کپ آئل ایڈ کر دینا ہے ایک کپ آئل کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے اور دوسری سائٹ پر بھی ایک فرائی پین میں آپ نے آئل ایڈ کر لینا ہے اس طریقے سے آپ نے آئل ایڈ کر لینا ہے اس کو بھی گرم کر لینا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ایک ادت پیاز باری کٹ کر ایڈ کر دیں گے پیاز کو لائٹ براؤن کر لیں گے اب دوسری سائیڈ پر اب دوسری سائیڈ پر شملہ مریض کو فرائی کرنے کے لئے بھی آئل گرم ہو چکا ہے اب شملہ مریض کو گرم آئل میں ایڈ کر دیں گے یاد رہے آئل کو پہلے اچھی طرح گرم کر لینا ہے جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے پھر ہی شملہ مریض کو ایڈ کرنا ہے ایک منٹ تک شملا مرچ کو آئل میں فرائی کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم مزید اور پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے اب پین کو کور کر دیں گے دوسری سائیڈ پر پیاس بھی براؤن ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ایک ادت کٹا ہوا ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اور دو مرچ سبز مرچیں کٹی ہوئی ایٹ کر دیں گے اور ایک چمچ لسن اور ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے آدھا چمچ سرخ مرچ پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور آدھا چمچ ہلڈی ایٹ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی سرخ مرچ ایٹ کر دیں گے اور اب ان کو مسالے میں اچھی طرح پکائیں گے ان کی بنائی کریں گے دو سے تین منٹ تک اور اس ٹائم پر اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ اس میں ٹوماٹر سوپٹ ہو جائے اور اچھی طرح گھل جائیں اس طریقے سے مسالہ تیار ہو چکا ہے یہ ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے کس ٹائم پر ایٹ کرنا ہے دوسری سائیڈ پر شملا مرچ بھی اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے اس کا کچھا پان بلکل ختم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم جو باقی کا چکن بچا تھا اب وہ ایٹ کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح فرائی کر لیں گے پان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک دو منٹ ہی لگے گا چکن فرائی ہو جائے گا وان منٹ کے لیے پان کو کور کر دیں گے وان منٹ کے بعد پان کو ہٹائیں گے تو چکن فرائی ہو چکا ہے اب اس ٹائم پر جو ہم نے مسالہ ایٹ کیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے شملا مرچ کے اندر اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پان کو کور کر دیں گے پان کو کور کرنے کے بعد بس دو سے تین منٹ تک ہی اس کو پکائیں گے اور پھر فلیم کو اوف کر دیں گے اب دو سے تین منٹ پکانے کے بعد فلیم اوف کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے ہاف چمچ کڑائی مسالہ پاورڈر ایٹ کیا اور ہاف چمچ ہی کالی مرچ پاورڈر ایٹ کر کے اور سب سے دھنیا ایٹ کر کے فلیم کو اوف کر دیا یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لکک آئی ہے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی یہ ریسپی تیار ہوئی ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں